پہلے تو وہ عیز والا آدمی تھا اور آج تک اس کا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تو ہم سوچتے کہ یہ بیٹا بیٹا ہی بدماث ہوگا اب بیٹا اور باپ ایک جیسا ہی ہے جو اس طریقے باتیں کرتا ہے اگر بیٹے کو بچانا ہی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں بیٹے کو بچانا ہوتا ہے تو باپ ستی بولے ستی بول کے آدمی دل جیس سکتا ہے کہ بھئی گلتی ہو گئی ہے اور آپ لوگ معاف کرو وہ ایک الگ میٹر ہے آپ کسی کو الٹا کسی کو پر آروپ لگا کے اور آپ بس تھوڑی سکتے ہو پرسن ہی نہیں ایسا نہیں ہے کہ لورنس وشنوئی نے سلمان خان کو اپنی غلطی پر بستاوا کرنے کا موقع نہیں دیا لورنس وشنوئی کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ سلمان خان وشنوئی سماج کے مندر میں جا کر مافی مانگ لے تو وشنوئی سماج اسے ماف کر دے گا لیکن سلمان خان تو زد پر رڑے ہیں بابا صدقی کی موت کے بعد بھی سلمان کے تیور چس کے تس ہیں ایسے میں سوال اٹھتے ہیں یہ چھپی سال پرانے کالا ہرن ماملے میں سلمان چپ کیوں ہے سلمان خان کیوں وشنوئی سماج اس کے مندر جا کر ان سے مافی نہیں مانگ لے دے جس طرح سلمان اور ان کا پریوار اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ سلمان مافی نہیں مانگیں گے تو کیا اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ سلمان خان کی نظر میں وشنوئی سماج کی بھاوناو کی کوئی اہمیت نہیں ہے آخر اتنے بغال کے بعد سلمان خان وشنوئی سماج کی مانگ کو کیوں انسونا کر رہے ہیں یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ سلمان خان پر آروپ ہیں کہ انہوں نے 1998 میں راجستان میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران کالے ہرن کا شکار کیا تھا وشنوئی سماج انہیں تب سلمان خان کے خلاب شکایت درج کر آئی تھی کالے ہرن کو مارنے کے آروپ میں 12 اکٹوبر 1998 کو سلمان خان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن بعد میں سلمان خان زمانت پر یہاں ہو گئے تھے 2006 میں ٹرائل کوٹ نے سلمان خان کو کالا ہرن شکار کیس میں دوشی بھی ٹھے رہا تھا سلمان خان کو پانچ سال کی سزا اور پچیس ہزار کا زرمانہ تک لگا تھا لیکن 2007 میں ماملے کے سنوائی کرتے ہوئے راجستان ہائی کوٹ نے سلمان کی سزا پر روک لگا دی تھی فلحال سلمان خان زمانت پر باہر ہیں لیکن ان کی جان کو خطرہ بنا ہوا ہے لارنس وشنوی نے صاف کہا ہے اس کا مقصد سلمان خان کو مارنا ہے اور وہ سلمان خان کی جان لے کر رہے گا لیکن سلمان بھی معافی مانگنے کے لیے راجی نہیں ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت تو 26 سال پہلے جو کچھ ہوا اسے لے کر بشنوی سماج میں زبردست طریقے سے گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور لگتار بشنوی سماج یہ مانگ کر رہا ہے کہ سلمان خان کو معافی مانگنی چاہیے لیکن اسے بیچ سلمان خان کے پتا سلیم خان کا بیان ساتھ نے آیا اور انہوں نے کہا کہ سلمان خان بے قصور ہے انہوں نے کہا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے اور اسے لے کر ایک بار پھر سے بشنوی سماج میں زبردست طریقے سے ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے سلمان معافی نہیں مانگیں گے یہ سلیم خان کی طرف سے بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ہم ہنسا میں بشواس نہیں رکھتے ہیں دھمکیاں صرف اگاہی کے لیے مل رہی ہے اور جب سلیم خان کا یہ بیان سامنے آیا اس کے بعد ایک بار پھر سے بشنوی سماج میں زبردست طریقے سے ناراضگی ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل رہی ہے تو سلیم خان نے کیا بیان دیا یہ ہم نے آپ کو بتایا سلیم خان نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کی کوئی گلتی نہیں دوسری اور سلمان خان کے پتا سلیم خان کے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد وشنوئی سماج میں ناراض گئے اور وشنوئی سماج کے ادھیاکش دیویندر وشنوئی نے کہا ہے کہ سلیم خان صرف اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سلمان خان کو تو سب کے سامنے آ کر معافی مانگنی چاہیے میرے ساتھ میں وشنوئی سماج کے جو راشتے ادھاکش دیویندر جی وہ موجود ہیں دیویندر جی سلیم خان کے پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان مافی نہیں مانگے کیونکہ اس سے میں نے پوچھا تو اس نے منا کیا کہ اس نے کوئی گلتی نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کسی جانور کو مارا ہے وہ جانوروں سے پریم کرنے والا بھی دیئے وہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے آپ کو پتا ہے جوتر کے پاس کاکانی جو میرے ہی گاؤں کے پاس گاؤں ہیں وہاں پہ اس نے چسم دید گوا تھے ہرن ملا ہے اور جس سے مارا وہ اتیار برام دعا ہے پولیس اور وینوی باغ نے مقدمہ درج کیا ہے تین دن وہ جیڑ میں رہا ہے کوٹ میں اس نے ٹرائل چلا ہے کوٹ نے سجا سنائی ہے وہ اس کو سجا ملی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے اور وہ کیڑا مکڑا کیا ہے بھی تو ماساری ہے اس کی بھی ایک نمبر کا جھوٹے آدمی ہیں تو مطلب ایک پتا جو ہے اپنے بیٹے کے پکش میں کھڑا ہوا ہے یہ غلط ہے اس کو اپنے ایمان دھرم پہ رہنا چاہیے نہ کی بیٹے کے جھوٹا پکش لہنا چاہیے لیکن سلمان کی ایک مہیلا مطر ہے جو پور میں ان کی ساتھی رہی اور انہوں نے سومی علی جو انہوں نے کہا کہ میں دیویندر وشنوی جی سے بات کرنے کی کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ کے پاس کوئی کال آیا نہیں میرے پاس کوئی کال دے ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں اس طریقے کی باتیں بھی رکھی کہ وہ بیہاف آف سلمان پوری گلٹی فیل کریں گی وہ مندر آنا چاہتی ہیں مقام دھام آنا چاہتی ہیں اور جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کے لئے وہ مافی مانگنا چاہتی ہیں لیکن اس طریقے کی کوئی چیز آپ کے سمکک چیز کوئی باتیں آپ کے پاس آئیں نو نو بیہاف آف سلمان کان خود کو آنا پڑے گا یہاں پہ بیہاف تو کوئی چلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ جو گنا کرتا ہے وہ ہی مافی مانگتا ہے جو دوسی ہے وہ ہی مافی مانگتا ہے بیہاف پہ کوئی یہ اماری ڈشتنی میں ہے ہی نہیں لیکن سلیم کھان ایک بولی ویڈ انڈسٹری میں ان کا نام رہا ہے ان کے بیٹے جو ہیں وہ انڈسٹری میں ایک بڑا مقام حاصل کر چکے ہیں سلمان کھان کو وہ جس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا میرے بیٹے نے کوئی غلطی نہیں کی اور وہ مافی نہیں مانگے گا اس سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے سلمان کے بارے میں سنا ہوگا باپ نے کہنے سے کیا ہوتا ہے وہ بدماز تو ہے تو سنا اپنے دیویندر بشنوئی کو جو کہ سلیم کھان کے بیان کو لے کر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیرے سے درک کرتے سایوگی ستی پرکاش کا ستی پرکاش بات صرف مافی مانگنے کی ہے لیکن سلیم کھان اڑے ہوئے اور کہہ رہے کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ مافی کیوں مانگے گا تو آخر لگتا ہے ایسا کہ جیسے یہ بات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے دیکھئے سلیم کھان کا جس طرح سے بیان آیا ہے اور صاحب تو اسے کہا ہے کہ سلمان کھان نردوش ہے اور مافی کیوں نہیں مانگے اس کو لے کر کہیں بشنوی گینگ بشنوی کے جو لوگ ہیں سمرتھک ہیں کہیں گے ناراضگی ہے میں اس سمجھ سلمان کھان کے گھر کے باہر ہوں اور جب بشنوی گینگ دورہ دھمکی ملیا اس کے بعد یہاں پہ سرچہ بیوستہ بڑھا دیا گیا میں تصویریں دکھا رہا ہوں کہ سلمان کھان کے گھر کے باہر کس طرح سے ممبئی پولیس کی ٹیم میں ہم موجود ہے چوبیسو گھنٹے یہاں پہ نگرانی کیا جا رہا گلیسکی اپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ممبئی پولیس کی ٹیم موجود ہے اور دوسری سائیڈ میں دونوں سائیڈ میں لیفٹ اور رائٹ میں دونوں جگہ پہ ممبئی پولیس کی ٹیم موجود ہے چوبیسو گھنٹہ نگرانی کیا جا رہا یہاں پہ کسی کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا کیونکہ جس طرح سے سلمان کھان کو دھمکی پہ دھمکی آ رہی ہے اب دو دن پہلے ہی ٹرافک پولیس کو میسیج آیا تھا سلمان کھان کو دھمکی بھرا میسیج آیا تھا اس کے بعد ورلی پولیس ٹیشن میں ماملہ درج ہوا تھا ممبئی پولیس اس ماملے کو لے کے جاج کر رہے لیکن سلمان کھان کے گھر کے باہر سورچھا بیوستہ بڑھا دیا گیا ہے لبکہ پانت دینوں سے جب بابا صدیقی کے گھر پر حملہ بابا صدیقی کے اوپر حملہ ہوا تھا ہتیا ہوا تھا اس کے بعد سلمان کھان کے گھر کے باہر گرلیسکی کے باہر سورچھا بیوستہ دیکھ سکتے کس طرح سے بڑھایا گیا ہے اور لگاتار چوبیشو گھنٹہ نگرانی کر رہی ہے ممبئی پولیس کی ٹیم کرائیم برانڈ کی ٹیم جتنی بھی ایجنسیہ ہے ساری یہاں پہ لگی ہوئی ہے سلمان کھان اگر گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کرائیم برانڈ کی ٹیم ممبئی پولیس کا جو دستہ ہے ان کی جو سورچ